اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم you're watching flashpoint with افتاب احمد the program that looks and views and review stories which concern the muslim community in the UK and Europe آج میں مارا پروگرام جو اردو میں ہے کیونکہ اس کی نوعیت ہی کچھ ہی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ زیادہ زیادہ ہمارے سامین جو ہیں ناظرین جو ہیں اس میں حصہ لیں اور اس چیز میں وہ اپنے آپ کو سمجھیں کہ وہ ملوث ہیں کیونکہ ہم سب ایک ملک سے ہیں آج کے ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ آکسفرڈ میں جو بچوں کے ساتھ پاکستانیوں نے زیادہ تھی کی ہے اور ان کو کنفکشنز ہوئی ہیں the Oxford Children's Case آج ہمارا یہ ٹاپک ہے اور اس کے جو پہلے ہوں اس کے اس کے آج میں وہ رسکس کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہماری کمیونٹی کے لیے خاص کر کے کیونکہ یہ پاکستانی لفظ اس میں استعمال کیا گیا ہے یہ بہت ہمارے لیے ڈیمیجنگ ہے اور بہت ہمارے لیے کہہ لیں کہ فول آٹ ہو سکتی ہیں اس لیے آج کے جو پروگرام میں میں اسی ٹاپک پر کر رہا ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ میرا ساتھ بھی دیں گے میرا ساتھاون بھی کریں گے اور اپنی رائے بھی مجھے آپ دیں گے پہلی بات یہ ہے کہ جو بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں چاہے بچے انگریز ہیں پاکستانی ہیں کالے ہیں جو بھی ہیں جس نسل کے بھی ہیں بچے بچے ہیں جو بچوں کے ساتھ ایسے بیانک اور کہہ لیں کہ انسیولائزڈ انسانیت کے خلاف ایسے جو کام کر سکتے ہیں ان کو آپ انسان نہیں کو دنیدہ کہتے ہیں تو اپنے پروگرام کے سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں ان کو کنڈیم کرتا ہوں ان لوگوں کو جیسے جو کام کرتے ہیں کیونکہ مجھے پتہ یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے بائی ایجنسیز اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ جو آج کا میرا پروگرام ہے بڑا ہی موٹری وہ ہے اس لیے میں سب سے پہلے ڈیکلرنیشن دے رہا ہوں کہ ہم پاکستانی جس میں میں بھی شامل ہوں ہم سب کنڈیم کرتے ہیں اور بہت زیادہ ان لوگوں سے نفرت کرتے ہیں جو بچوں کے ساتھ کوئی بھی بیانک کام کرتا اس کے ساتھ ساتھ اب بات یہ ہے کہ یہ رنگ تھا مطلب گروپ تھا انہوں نے کیا کیا ہے کہ چھوٹی بچیوں گیارہ سال کی عمر کی بچیوں انہوں نے کہہ لیں کہ ان کو اردو کا لفظ جو چاہ رہا ہوں میں میں نے ذہن میں نہیں آ رہا ہے لیکن ان کو کوئرس کیا ان کو سبز باغ دکھا یہ کہہ لیا اور ان سے فیک پیار کا شفقت کا اظہار کر کے ان کو اپنی طرف کھینچا یہ وہ بچی ہیں جو ہومز میں رہتی ہیں جو اپنے گھروں سے بھاگ چکی ہیں جن کا کوئی کہہ لیں کہ وارث نہیں ہے سوائے سٹیٹ کے اور ان بچوں کو کہہ لیں کے ساتھ زیادتی کرنی ہے ان کو شفقت سے اپنی طرف لے جانا بہت آسان گام ہے کیوں؟ کہ یہ وہ بچے جن کو کبھی پیار ملائی نہیں ہے جن سے کوئی پیار کرتا ہی نہیں ہے ان کے والدان نہیں اپنے کرتے تو ان بچوں کو انہوں نے ابیوز کیا ان کے ٹرسٹ کو اور گیارہ سال کی بچی نو سال کی بچی کے ساتھ انہوں نے پہلے خود زیادتی کی پھر اس کو لوگوں میں بھیجنا شروع کر دیا پیسے کے لئے بات یہ ہے کہ اس میں جو سامنے آرہی چیز اتنی عجیب و غریب ہیں کہ دو بھائی بھی اس میں دو بھائیوں کے جوڑے ہیں جوڑوں سے مراد کہ ایک فیملی کے دو ہیں اور دوسری فیملی کے دو بھائی ہیں دو دو بھائی ہیں دو فیملیوں کے اس میں شامل ہیں اور پھر جو لوگ کی عمر آپ دیکھیں تو یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ ستارہ اٹھارہ سال کے یہ بیس پچیس سال کے یہ کوئی نوجوان لڑکی ہیں جن کا ذہن بھی بنانی آپ کہہ لیں کہ یا جو بھی ہے یہ عمر سیدھا لوگ ہیں اور ان لوگوں نے یہ کام وہ کام کر دکھائے ہیں کہ جو کبھی ہمارے معاشرے میں جن کا ذکر کیا بندہ سوچتا بھی نہیں جن کے بارے اور یہ واد کیس نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا روچٹر میں بھی یہ کیس آیا تھا اور وہاں پہ بھی کنوکشنز ہوئی ہیں لیکن آج کا جو پروگام ہے وہ اس پہلو پہ نہیں ہے یہ انہوں نے جو کیا کرمینل کرمینل ہے دیکھیں اس کی کوئی ذات نہیں ہوتی اس کی کنٹری نہیں ہوتی اس کا کوئی اس کا کوئی کہہ لیں کہ کسی کے ساتھ کوئی اس کا کوئی رابطہ نہیں ہوتا ہے جسے آپ کہہ لیں کہ as a human being کرمینل کرمینل ہے جس ملک سے بھی ہے تو ان کو پاکستانی کر کے پورٹرے کرنا یہ پاکستانی قوم کے ساتھ بہت بڑی بے انصافی ہے اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم کو اپنا مفاد خود کرنا چاہیے اپنے لئے خود بولنا چاہیے اپنے لئے خود کھڑا ہو کے اس چیز کی دفاع کرنی چاہیے کہ ہم پاکستانی ہیں لیکن یہ جو لوگ ہیں ہم میں سے نہیں ہیں یہ کوئی بھی ہو سکتے تھے صرف اس لئے یہ پاکستانی ہیں یہ کافی نہیں ہیں کیونکہ جس نیوز آئٹم کی میں بات کروں کل نیوز ایٹ سکس آپ نے دیکھی ہوگی نیوز ایٹین آپ نے دیکھی ہوگی آپ نے سکائی نیوز دیکھی ہوگی ان سب میں پہلے کہہ رہے تھے پاکستانی پیڈو فائل رنگ پاکستانی پیڈو فائل رنگ پاکستانی من کنوکٹڈ پاکستانی گینگ کنوکٹڈ پاکستان کا لفظ میں آرہا تھا لیکن ساتھ ہی دبے الفاظ میں بڑے ہلکے سے الفاظ میں جو ریپورٹر تھا اس نے یہ بھی کہہ دیا ریپورٹ کے آخر میں آ کے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو یہ بھیان کام کرنے والے وہ گھرے ہیں لیکن اس بات کو اس نے اتنے نرم الفاظ سے کہا اور ایسے اس انداز میں کہا کہ وہ بات جیسے ان کہی ہوگی نہ کہی ہوگی سامنے کے آگیا پاکستانی پاکستانی کون اب اس میں جو پہلی بات یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا ہے کہ کرمینل کرمینل ہوتا ہے اس کا کوئی ملک نہیں ہوتا اس کے کوئی رنگ نہیں ہوتا اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا وہ اپنے مفاد کے لیے اپنی گندی سوچ کے مطابق اپنے برے دماغ کے مطابق وہ جو کام کرتے ہیں وہ کرتے ہیں تو پہلے تو یہ پورٹ ہے کہ اس کے ساتھ لفظ پاکستانی نہیں ہونا چاہیے تھا تو وہ کیوں ہے نمبر وان نمبر ٹو یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے ان سے ہم خود بیزار ہیں پاکستانی ممیٹے خود ان کو اپنے سے دور کر رہی ہے دور کرنا چاہتی ہے دور رکھنا چاہتی ہے دو پوائنٹ اور میں یہ سمجھے سب سے جو بڑی کنڈیمک بات ہے جو سب سے میری لیے کہہ لیں کہ میں ابھی تک میرا جو ذہن ہے اس نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا کہ مساجد میں کل پانچ سو مساجد میں ایک مولانا نے یہ میسج ای میل کر دیا کہ خطبے کے دوران مولانا صاحب جو بھی وہاں پہ خطبہ دے رہے ہوں گے انہوں نے یہ میسج پڑھنا ہے اور پانچ سو مساجد میں کل یہ جمعہ کی نماز پہ کل یہ میسج پڑھا گیا لوگوں سنایا گیا اور لوگ نے سنا اور میسج کیا تھا کہ ہمیں ایسے کام نہیں کرنے چاہیے خدا رہا یہ کیا ہو رہے ہیں یہ میسج دے کہ اپنی قوم کو سنا کے مساجد کے جمعہ کے خطبے میں آپ یہ بات کر کے آپ مور لگا رہے ہیں اس ٹیپ لگا رہے ہیں کہ واقعہ ہم ایسے لوگ ہیں ورنہ خطبہ کیوں دیا جائے اس پہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہر مسجد میں کنڈیم کیا جاتا ان لوگوں کو جو بچوں کے ساتھ ایسے زیادتی کرتے ہیں اور یہ کہا جاتا کہ پاکستانیوں یا مسلمان کو جس کی بھی اگر آپ بات کریں مسجد میں پھر اسلام کی بات آگی پھر پاکستانی کی بات تو نہ ہوئی نا اگر آپ پاکستانیوں کو یا مسلمانوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تو آپ غلط ہیں کیوں کہ یہ پاکستانیوں کا یا مسلمانوں کا کام نہیں ہے یہ درندوں کا کام جنہوں نے یہ کام کیا ہے اور ان سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں کوئی لیند دینی ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے میسیج یہ ہونا چاہیے تھا الٹا میسیج دیا گیا کہ ہم لوگ جو ہیں بڑے شرمندہ ہیں اور ایسے نہیں ہونا چاہیے میں نے خود وہ نیوز کا کلپ دکھا رہے تھے اس میں ایک مولانا صاحب کھڑے ہو تھے جب میں خود میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے ہمیں بچوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے یہ کیا ہوا اپنی قوم کو اگر آپ میسیج دے رہے ہو تو اپنی قوم کو میسیج دو جو ان لوگوں نے کام کیا ہے بہت ہی بیانک اور بہت زلیل کام کیا ہے اس میں کوئی حق نہیں ہے شک نہیں ہے لیکن ہم ان کی قوم نہیں ہیں ہم ان میں ملوث نہیں ہیں اگر وہ کیونکہ پیدا پاکستان میں ہوئے ہیں پاکستانی ہیں یا ان کے نام اسلامے کہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم بھی گندے ہیں یا ہم بھی اس میں شامل ہیں تو مسجد سے یہ میسیج دینا اور اورکسٹریٹ کیا گیا ہے بھائی تھی کہہ لیں کہ پولیس کہہ لیں یا کوٹس کہہ لیں جو بھی کہہ لیں آپ ایجنسی سے آپ کہہ لیں ایک مولانا کی سوچ کی وجہ سے یہ پوری کمیونٹی پہ آپ نے ایک عجیب و غریب آپ نے ایک داگ لگا دیا ہے آپ نے ایک وہ دے دیا ہے ایک ٹائٹل تغمہ انعام اور میں کیا کہوں اسے جس کے نا پاکستانی اور نائم مسلمان حق دار ہیں اور جو نائم کو ملنا چاہیے تھا مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اور بھی کیس ایسے آئیں گے کیونکہ میڈیا جو ہے وہ ان کیسوں کو اچھال رہا ہے آپ کو پتہ نہیں یاد ہے کہ نہیں کہ ایک بہت بڑا پیروفائل رنگ جو ہے یہ تو انگلینڈ میں تھے نا سارے وہ بھی ایک شہر میں تھے اکسورڈ میں یونیورسٹی سٹی ہے لیکن چھوٹی سٹی ہے منچستر کے یا برمنگم کے یا گلاسگو کے یہ قریب نہیں ہے سائز میں لیکن سٹی ہے چھوٹی سٹی میں انگلینڈ میں یہ کام ہوا روشتیل بھی آپ دیکھ لیں چھوڑا سا شہر ہے لیکن نیوز میں چند بہینے پہلے مجھے نہیں پتا کہ آپ کوئی یاد ہوگا کہ نہیں لگا آپ انٹرنیٹ دیکھیں اس کو کھولیں اس میں دھونے آپ یا اس میں لکھا گا یورپیڈو فائل رنگ یہاں لکھا ہوگا کیا کہتے ہیں کروس بورڈرز یورپ پیڈو فائل رنگ آپ کو ملے گا اس میں پوری یورپ میں ایک نیٹورپ تھی گوروں کی جو انٹرنیٹ کے ذریعے فوٹوز اور جو انہوں نے بہینے کام کی ہیں ان کی وہ ریپورٹ سے انہوں سے کوئی دیتے تھے یورپ میں تھا یہ ایک شہر کی بات نہیں کر رہے لیکن اس ریپورٹ کو ایسے بتایا گیا کہ جیسے کہ کہ یہ بس عام چیز ہے تو پکڑے گئے ہیں کام بات ختم ہو گئی اور یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ پوری میڈیا کی اٹینشن جو ہے فوکس کی جگہی ہے اوکسوٹ پہ اور روشنیل پہ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف زیادتی ہمارے ساتھ زیادتی نہیں ہے یہ اوکسٹریٹڈ یہ سوچ سمجھ کی ایک سکیم ہے اور ہمارا یہ کام ہے کہ اس سکیم کے کی دفاع کرنی اس کے خلاف بولنا اپنی دفاع کرنی سکیم بھی دفاع نہیں کرنی اپنی سکیم اپنی دفاع کرنی کہ ہم کون ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں اور ہم کس چیز میں ملوث نہیں ہیں جن کے گھر بچے ہیں بیٹھیاں ہیں وہ لوگ کیسے خموش آ سکتے ہیں کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ان پہ یہ تباہ لگے اور وہ کچھ نہ کریں ہونا یہ چاہیے کہ ہر گھر سے جہاں پہ بچیاں ہیں بچے ہیں جو دانشور لوگ ہیں جو اماندار لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اچھے شہری سمجھتے ہیں بھول جائیں پاکستانی لیکن جو بندے کے دل میں سینے میں دل ہے جن کے ضمیر زندہ ہیں ان کا کام ہے کہ لوکل اخباروں کو بھی اور نیشن اخباروں کو بھی خط لکھیں چھوڑا سا خط لکھیں کہ ہم آپ کے خلاف ہیں اس چیز کے آپ پاکستانی لفظ کیوں استعمال کرنے ہیں ان سے پوچھا جائے میں آپ کو بتا دوں اگر انف لوگوں نے خط لکھا لے اگر ایک تعداد میں خط گئے تو سنڈے مولگی پیپر آئیں گے اس میں لکھا ہوگا بڑی بڑی سرخیوں میں لکھا ہوگا کہ ہم ساری ہیں کہ ہم نے پاکستانی لفظ استعمال کیا پاکستانی قوم کے خلاف اور اگر آپ نے نہ کیا تو بتا نتیجہ کیا ہوگا اس کا اس کا نتیجہ میں یہ ہوگا کہ ان کے پر اور کھولیں گے پھر پھر یہ ایک اکسیپٹڈ فریز ہو جائے گا اکسیپٹڈ فریز ہو جائے گا کہ آپ لوگ نے اکسیپٹ کر لیا ہے کہ ہم ایسے ہی لوگ ہیں تو پھر آپ کے ساتھ یہ ہی ہوگا میرے پھر سے کھول ہے کھول لیتے پھر آگے بات کرتے ہیں ہیلو اسلام علیکم ہوس کھولنگ ان فو موہ ہے ہیلو جناب اسلام علیکم میں حضر بات کر رہا ہوں مانچہ سر سے جناب دیکھیں یہ جو ابھی آپ نے میٹر ریز کیا ہے اس کی ہماری بھی لوکل موسک میں اس کے باہر میں بات چیت ہوئی تھی لیکن یہاں کا جو خطبہ تھا وہ بہت جنرل تھا اور اسلام کی کنٹیکس میں تھا ساری جو جنرل ڈائریکشن اسلام نے دیئے ہیں باتوں کے انہوں کو سوچنے سمجھنے کے لیے ہر چیز کو ہائلائٹ کیا ہیا تھا لیکن آخر میں اس میں جو ایک میسیج ملا تھا وہ یہ تھا کہ یہ غالباً نہیں پتک سکتا کہ کس کی طرف سے تھا ہو سکتا یہ پلس جس نے یہ سب چیزیں شروع کر رہی ہیں یا کہ گورمنٹ کے ڈپارٹمنٹ ہے جو میشن لیبل پر یہ ایشیو ریز کرنا چاہتے ہیں اس میں نے یوں کہا کہ اس میں تعداد جو ہے وہ پاکستانی اور ساؤت ایشن کے لوگوں کی ہے اور میں آپ کی اس بات سے بلکل متفق کرتا ہوں اور یہ چیزیں پہلی بھی ہو چکی ہیں کہ جہاں کہیں بھی اس قسم کے ریفرنسز آتے ہیں دیکھیں ہماری جو جنگ زیشن جس ملک پہ پیدا ہوئی ہے پہلی ہے بڑی ہے وہ کوئی فرشتہ نہیں ہے وہ بھی اسی طرح کی زندگی گزارتی ہے جیسے ایک عام بریڈیش شہر ہی گزارتا ہے اس میں اچھے دیں ہیں بریڈی ہیں مطلب ہے کہ جیس کی جیسی صحبت ہے کمپنی ہیں وہ اسی کے اندر ملوث ہو جاتا ہے کچھ بیرنسی کمزوری ہیں بے شکت بے شکت جس لیل پہ آپ بات کرنا چاہے قصہ مختصر یہ ہے کہ وہ لوگ جی کہ جو ہمارے یوٹس اس قسم کی چیزوں میں اسٹریک گرومنی یا ازمین سمام چیزوں ملوث ہوتے ہیں جی علام حالہ کنڈی میں ملوث ہیں بہت بائیدر کمیونٹی جی ہماری اپنی بھی کمیونٹی سے بھی علامہ دوسرے سے بھی جی لیکن یہ پوائنٹ جو ہے کہ اس کو ریز کرنا چاہیے کہ ان سب چیزوں کو ان کو برٹیش کے کنٹیکس میں لینا چاہیے جی کہ صاحب یہ برٹیش سٹیزنس ہیں جنہوں نے ایسی رکھت کرنا چاہیے اگزیکلی اگزیکلی اس میں نہ کوئی طلعر آنا چاہیے بہت شک کہہ رہے ہیں بہت شک کہہ رہے ہیں جی اور دوسرے چیز یہ ہے کہ جو ہمارے ایم پیز ہیں خاص طور سے ان کو بھی اس چیز کو ٹیک اپ کرنا چاہیے خاص طور سے پارلیمنٹ میں جیسا آپ نے بھی کہا آپ کے لوکل لیبل پر پر میڈیا کے تھروں ڈائریکٹ آپ اس چیز کو مطلب ہے اپنے ایم پی لوکل ایم پیس کو بھی لکھ سکتے ہیں کہ یہ چیز جو اسٹاپ ہون چاہیے تاکہ میڈیا کو بھی اس بات کا پتہ چلے کہ they can't just label the name پاکستان whenever or wherever exactly بہت اچھا ہمارے اپنی کمزوری ہیں اپنی طور سے کہ ہم ان چیزوں پر ایکشن نہیں لیتے ہیں صرف سنسنا کے ہتم ہو جاتے ہیں جی اس قسم کی جو باتیں ہیں اس سے ڈائریکٹ ہوتی ہے کساب ایک particular community ایشن community خاص طور سے پاکستان جو اس قسم کی حرکات میں اس حد تک ملوث ہے تو اس کو اب آپ نے ایک نیشنل لیبل پر اتنا بلا ایشیو بنا کے بٹھا دیا ہے ہمارے علماء حضرات بھی مستقلی چیزوں کو بتاتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں اب جو نہیں سوچتے سمجھنے والے لوگ ہیں وہ تو اچھا اور برے ہر معاشرے میں ہیں یہی تو بات ہے ساری پاکستان کی مسارنا آپ کو تو وہاں پہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ کتنے آپ کے ریپ کی کیسز ہوتے رہتے ہیں آپ میڈیا بھی بھی دیکھتے ہوں گے جس کی اگزامپل کو دکھاتے ہیں وہاں تو گستبنے والے ہیں بہت وہ قانون پر ہوتے ہیں جہاں تو چاہیے یہ بات ضرور ہے کہ آپ جانے بھی بات کریں گے کوئی اس کا تھوڑے بہت رسپانس ہوگا تھوڑی بہت publicity ہوگی تو میں چیز سے اگری کرتا ہوں کہ ان چیزوں کو ہم کو بقاعدہ ایک ہائی لیویل کے اوپر publicize کرنا چاہیے اپنے جیزوں کو express کرنا چاہیے اور جو اس کو سنگی عرقات لوگ کرتے ہیں نیشنل لیویل پر پاکستان کے نام unnecessarily پلاتے ہیں ہاں اگر کوئی پاکستان کا وزیٹر یعنی اور اس میں کوئی ایسی حرکت کی ہوتی تو اللہ محالا اس کا ریفرنس ایک دوسرے کنٹیکس میں ہوتا ہے لیکن ہمارے یہاں بسنے والے لوگ ہیں اور میں جملی ہی بات کروں گا اپنے پرنٹ سے بھی خاصتہ ہو سے مسلم پاکستانی پرنٹ سے کہ وہ بہت ہی ان چیزوں میں اپنے بچوں کو پر نظر رکھیں بہت ہی شروع سے تاکہ وہ اس کو ان کی بیٹ کمپنیز پر نہ فالو اپ کریں یعنکہ جو ویسٹر نائف ہے اس کے جو اچھی چیز ہیں وہ اپنا ہیں اور جو بری چیز ہیں ان کو سوچیں سمجھیں اپنے مذہب کو سمجھیں جو مذہب رکھتا ہے تو انشاءاللہ یہ چیزیں پھر دور ہوتی چلی جائیں گے لیکن جو بات آپ نے کہی ہے فلو انڈوز اوکے آپ شکریہ خدا بہت مرمانی آپ کے کول کی اور بہت اچھی باتیں آپ نے کیئے اور آپ کے جو پوائنٹس ہیں میں رہا سب نے سن بھی لیئے لیکن میں ان کو ریٹریٹ کرتا ہوں کہ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے لئے خود ہمیں خود اپنی دفاع کرنے چاہیے ہمیں خود اپنے لئے اپنی بات کرنے چاہیے کہ جیسے بھی آپ نے کہا کہ کوئی پاکستان سے آکے کرے نا تو اور بات ہے ہم یہاں کے شہری ہیں میرے پاسے کول کول ہے اسلام علیکم اسلام علیکم جی تاریخ محمود ناظر میرا میں لینڈن سے بور رہا ہوں جناب تاریخ صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کو اور آپ کی محفل کو بہت بہت سلام یہ جو ہمارے مسلمانوں اور پاکستانیوں کے خلاص اتنی سخت یہ لوگ کنسپیریسی کر رہے ہیں کہ میں نے این ایس ٹی سی سی کی رپورٹ پڑھی جس میں یہ انہوں نے کہا تھا کہ ایک لاکھ بیس ہزار ایشنز ہوں تو ان میں سے ایک پیرا فائل ہوتا ہے اور انگریزوں کے بارے میں کہا تھا کہ چار ہزار چھے سو پچاس ہوں تو ان میں چھے ہوتے ہیں یہ رپورٹ میں نے بہت دیکھی ہے میں سے واقف ہوں اور آپ بہت چاہتا ہوں کہ ہم نے ریز کر دیا سکسٹی تھری تھاؤزن لوگ اس وقت سیکس افینڈس ریجسٹر میں ہیں پوری تیز ہوتا ہے جس میں سے ٹوئنٹی نائن تھاؤزن ٹوئیڈ فائل ریلیڈی افینڈس ہیں اور لنڈن جیل میں جتنے بھی کنویکٹڈ لوگ ہیں ان میں سے ایٹ پرسنٹ ایشینز ہیں آٹھ پرسنٹ کالے ہیں اور سیونٹی فور پرسنٹ انگریز ہیں آپ آپ یہ دیکھیں اگر آپ ان کا فگرز نکال رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی زیادہ سیکسول افرنسز میں یہ لوگ انوارد ہیں اور یہ صرف پاکستانیوں کو اور مسلمانوں کو برا نام دینے کے لیے ہم لوگوں کو میڈیا میں یہ بار بار اچھال رہے ہیں بلکل کر رہے ہیں یہ وہ کریں گے بھی بس یہ میں اپنی کمیلیٹو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ پلیس تھوڑا سا اپنے آپ کو ایڈیوکیٹ کریں این ایس پی سی کے آپ فیٹس ان فگرز دیکھیں تو اس میں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم لوگ کو آڈے میں نمح کے برابر ہیں اور یہ لوگ تو بہت آگے ہیں مگر افسوس یہ ہے کہ ہسی آتی ہے مجھ کو حضرت انسان پر خود کرے غلط کام اور لانت بھیجے شیطان پر کیا بات ہے بابا بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ جہاں اور آپ اس کہنا چاہیں گے بس بھئی یہ کہنا چاہوں گا کہ بس یہ ایک کنسپیریسی ہے ہم لوگوں کو اپنے ایمپیز کو لکھنا چاہیے اور اس بات کو ہائیلائٹ کرنا چاہیے کہ ایمپیز کو بھی کہیں گے آپ فیٹس ان سگرز دیکھیں این ایس پی سی سی کی رپورٹ دیکھیں وہاں پر دیکھنے کے بعد بلکل جہاں ریڈیو کھولنے ہیں ٹی وی کھولنے ہیں ہر جگہ یہ لوگ مسلمانوں کی بدنامی کر رہے ہیں بہت مہربانی آپ کے کھول کی اور آپ نے جو فیکٹس ان فگرز دیں ہیں بہت اچھی کیا آپ نے کیونکہ میں اس رپورٹ سے واقف ہوں لیکن یہاں بیٹھ کے میں نہیں مناسب سمیتا کہ یہ میں بات کروں تاکہ کیونکہ اسے کہہ لیں کہ ایسے نہیں جیسے میں لوگوں کو اشتیال دے رہا ہوں میرا پوائنٹ پر کوئی یہ نہیں ہے میرا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگ خود اپنے لیے اپنی دفاع کریں ہمارے لیے بولیں اپنے لیے بولیں اپنے بچوں کے لیے بولیں دیکھیں بات جب کر رہے ہیں ابھی جو آپ نے فگرز دیئے ہیں آپ نے کہا ہے آٹھ پرسنٹ پاکستانی ہیں یہاں کہہ لیں کہ مسلمان ہیں یہاں ایشینز ہیں چورتر پرسنٹ گو رہے ہیں چوپیس پرسنٹ کالے اب آپ دیکھ لیں ایک لاکھ چوپیس ہزار ایشینز میں ایک بیوڈو فائل ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ آٹھے کے میں نمک کے برابر بھی نہیں اس سے بھی کم ہے لیکن یہ دیکھ لیں کہ پوری کی پوری میڈیا کی اٹینشن اس طرف ہے اور یہ چورتر پرسنٹ ہیں وہ غائل اس لیے کہ ہمیں سوفٹ ٹارگٹ سوفٹ ٹارگٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ان لوگوں کو ماریں گے ان کے خلاف بات کریں گے ان کے خلاف کچھ آپ ان پر آپ کوئی بوتان لگائیں گے یہ آگے سے خموش ہے جواب تو آئے گا نہیں کر ڈالو فکر ہی کوئی نہیں ڈار ہی نہیں کسی بات کا ایک ہماری یہاں پہ ایک اور ہماری نہیں ہے کہ یہاں پہ ایک اور قوم ہے یہ کہ صرف ڈھائی لاکھ بندے ہیں اس ملک میں یہودی جو ہیں میں ان باتوں کو سلام کرتا ہوں اس لیے کہ انہوں نے اپنا مقام قائم کیا ہوا ہے یہاں یہی بات اب یہودیوں کے خلاف کر کے دیکھیں پوری دنیا میں قرام بچ جائے گا اور میں کہہ رہا ہوں چیلنج کر رہا ہوں آپ سے کہ آپ پھر یہ دیکھیں گے کہ اگر ان کے خلاف بات ہوئی تو پوری دنیا کا میڈیا ہی چینج ہو جائے گا اور ہمارا کیا ہے کر لو بھئی کس نے بولنا ہی نہیں یہاں پہ اپنے جو بھی سوچ رہے بندہ یہاں پہ اس کے دل میں جو کچھ بھی ہے وہ زبان پہ نہیں آئے گا وہ اس جیس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں سارے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری خموشی جو ہے وہ ہمارے لیے اچھی چیز ہے ہماری اولاد کے لیے ہمارے آنے والے دنوں کے لیے یہ ہے ہماری پاکستانی یا مسلم نیشن کو یہ خموشی جو ہے ان کو لے جائے گی کسی اچھی سڑک پہ اچھے رون پہ اچھے راستے پہ یا کہ ہمارے خلاف جو سازش چل رہی ہے اس کو یہ اور آگ دے گی اور ہماری کمیونٹی جو ہے وہ اور اس کا جو گراف گراف ہے کہہ لے آپ وہ گرتا جائے گا پی آر کی بات کر رہا ہوں آپ کو وہ پتہ نہیں آپ یہ جانتے ہوں گے یہ کیوں کہ آپ جانتے ہوں گے کہ سب سے لو آبائیڈنگ کمیونٹی اس ملک میں وہ پاکستانی مسلمان ہیں ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے پارلمنٹ کے میں الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ سب سے لو آبائیڈنگ کمیونٹی جو اس ملک میں ہے وہ پاکستانی یا مسلمان ہیں ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے اور دوسری طرف پورے کی پوری میڈیا جو ہے وہ اس چیز کے پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ ان کا جو اچھا نام ہے اس کو ایسے گندہ کر دو کہ ان کی حصیت نہ رہ جائے ہمارے جو پہلے کولورتوں نے بڑی اچھی بات کی کہ دیکھیں جو بریٹش لوگ ہیں بریٹش پاکستانی ہیں بریٹش مسلم ہیں جو بھی ہیں جب وہ کوئی کام کرتے ہیں وہ بریٹش ہیں وہ پاکستانی نہیں ہیں جب کوئی پاکستان سے آگے کوئی کام کریں وہ پاکستانی ہے پھر آپ کا کام ہے اس چیز کو اگر کو صحیح الفاظ میں شائع کرنا کہ اوورسیز پاکستانی آئے ہیں اوورسیز ایک بندہ ایک آیا وہ جو پاکستانی اس نے یہ کام کیا ہے اور ورنہ اب یہاں کے جو بریٹش لوگ ہیں ہم بریٹش ہیں ہم یہاں کے رہنے والے ہیں ہم میں پاکستانی کوئی نہیں ہیں ہم بریٹش پاکستانی ہیں پہلے بریٹش اب بعد میں پاکستانی ہیں اور ہمارے اولاد جو یہاں کی پیدایشیں چوتھی پانچ فی نسل جہاں پہ ہماری چل رہی ہیں ابھی پاکستانی ہیں اس کا مقصد یہ ہی ہوا نا مطلب یہی ہو نا کہ جب کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو ہم بریٹیش ہیں مثال کے طور پر آ آ عمیر خان ہے وہ بریٹیش ہے لور نظیر سے وہ پاکستانی ہے کیوں کہ کوئی کام خراب ہو گیا ہے ان سے یہ ڈیفرینشیشن نہیں ہونی چاہیے اور یہ ہمارا کام اس کو روکنا ہمارا کام اس کو صدارنا ہمارا کام اس کو سیدھے راستے پہ لے کے آنا اٹھا ہم کیا کر رہے ہیں اپنی مساجد میں سے ہم خود پہ دے رہے ہیں ہم پروف کر رہے ہیں کہ ہم وہ ہی ہیں جو ہمیں کہا جا رہا ہے میں تو ان میں سے نہیں ہوں بھئی میں تو یہ کہہ سکتا ہوں نہ ہی میرے گھر والے ہیں نہ ہی میرے بھائی ہیں نہ ہی میرے رشتہ دار ہیں نہ ہی میرے دوست ہیں نہ ہی میرے عزیز ہیں میں تو کہہ سکتا ہوں کیوں آپ نہیں کہہ سکتے یہ اگر ہر بندہ مجھے بتائیں آج کل ہمارے گھروں میں کون سا ایسا گھر ہے جس میں انگلیش میں خط لکھنے والا ایک فرد نہ ہو انگلیش بولنے والا ایک فرد نہ ہو بتائیں مجھے آپ پہلی جنریشن وہ اور چیز ہے لیکن انہی کے پوتے پوتی ہیں ابھی وہ خود نہیں کر سکتے نیو جنریشن تو کر سکتی ہے اور اگر ہر گھر سے ایک خط چلا جائے نیشنل اخباروں پہ آپ کے اس گارڈین ہے ٹائمز ہے ٹیلی گراف ہے کیا کہتے ہیں میل ہے کتنی اخبار ہیں آپ کے پاس اگر ان اخباروں کو آپ کے لیٹرز چلے جائیں کہ وہ زیادتی کر رہے ہیں غلطی پہ ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اپنی غلطی کو وہ بدلیں تو میرا خیال اس کا فرق پڑے گا آپ کوئی جیسے میں نے کہا ہے نا پہلے کہ کیس اور بھی آنے والے ہیں اور آئیں گے کیونکہ یہ انسانی یہ کہلے کے کام ہیں یہ اس اور انسانی نہیں یہ بیانک کام جو ہے یہ لوگ کرتے ہیں تو انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے آج ہی تو کل کریں گے کوئی جو آج کی جو چھاپ لگ گئی آج کی جو مور لگ گئی وہ کل استعمال ہوں گی پھر اگر آپ ساتھے ہیں کہ آپ کی اور آپ کی ولاد کی پیچان ساف ستری ہو سیولائزد بطور انسانیت ہو پھر آپ کو اس چیز کا سامنا کرنا چاہیے پہلے کنڈیم کریں جنہوں کیا ہے ان کو کہ یہ سب سے ضروری بات ہے کیونکہ ہمارا ان سے کوئی رشتہ نہیں نہ ہم کوئی رشتہ بنانا چاہتے ہیں پہلے ان کو کنڈیم کیا جائے پھر یہ کہا جائے کہ لفظ پاکستانی نہیں آنا چاہیے جب میں درندوں کی بات ہوتی ہے کیوں کیوں کرمینل اس کرمینل اس کی نیشنالٹی نہیں ہوتی ہے پہلے ایک کام کی وجہ سے آپ پورے قوم اسلام کو نیشنل اسلام کو ٹو ڈا ہاف بلین ملین نہیں بلین لوگوں کو آپ نے ٹیسٹ قرار دے دیا اب چند گندے لوگوں کی وجہ سے اور اتنے کم یہ گندے لوگ ہیں کہ ہماری ہماری کمیٹی میں کہ مطلب یہ ذکر بھی کرنے کی ضرورت میں اتنے یہ کم ہے لیکن ان چند افراد کی وجہ سے پوری پاکستانی قوم کو آپ گندہ کر رہے ہیں ایکسپریس یہ کیا جا رہا ہے شو یہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستانی قوم جو ہے نا وہ اس چیز میں کہہ لیں کہ رچے ہوئے ہیں کہ ان کو یہ ان کے کہہ لیں کہ ان کی سوسائٹی میں ہے کہ بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے برے فیل کرنے اور بچوں کو پھر استعمال کرنے پھر ان کو آگے لے کے جانا اور پیسوں کے لیے بچوں کو آگے کرنا یہ ایشو کیا جا رہا ہے کہ ہماری کمیٹی میں یہ جو کام ہے یہ عام ہے اور یہ ایکسپٹڈ ہے اگر ہے ایکسپٹڈ ہمیں بتائیں بھئے کہاں بھی ہے یہ کریں فون آپ بتائیں مجھے تو اگر نہیں ہے تو پھر ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم اس کے خلاف اتنا سا ہواستے اٹھائیں نا کچھ پرسنٹیج توانا چاہیے نا ہوا کیا ہے اب میں ہاتھوں اپنے تیسرے پوئنٹ پہ کہ ان ایجنسیز نے جیسے اینسپی سی سی کا ابھی آپ کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے جیسے کہ دوسرے کیس دوسرے ہمارے ہیں کہہ لیں کہ ایجنسیز ہیں پولیس ہیں چلڈن سیروسیز ہیں سوشل ورکرز ہیں ان سب نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ساری اٹینچن جو ہے وہ پاکستانیوں پہ ڈالی گئی کیوں کہ پولیس کے ابھی کیسے یہ بات دریافت ہو رہی ہے ابھی بات نکل رہی ہے باہر کہ پولیس کو پتری چار کے پانچ دفعہ موقع بلا تھا اس چیز پہ کابو پانے کا اور انہیں اگنور کر دیا سوشل سیروسیز کو بچیوں نے خود جا کے بتایا کہ ان کے ساتھ کیا آ رہے لیکن انہیں اگنور کر دیا بیوراکریسی میں وہ چیز گم ہو گئی چیلڈرن سیروسیز وہ خود ذمہ دار ہیں اور قصور بار ہیں لیکن وہ ٹارگٹ نہیں بننا چاہتے اس لیے بناہر اگئے ٹارگٹ پاکستانی قوم کو اور ہم جو ہیں ہم اکسپٹ کر رہے ہیں اپنی مسائل سے اعلان کر رہے ہیں کر رہے ہیں خود پہ دیے جا رہے ہیں اکمال کی بات ہے بھئی میں تو اس چیز کو نہیں اور نہ پرداش کر سکتا ہوں نہ کروں گا اور میں نے جو میں کیوں میں پروغام دے رہا ہوں میرا کہنا اچھا نہیں لگتا لیکن جو میں کر سکا میں وہ تو کروں گا لیکن مزہ دباتا ہے کہ جب میری قوم کریں آپ کے زندہ ہونے کی آپ کی کہلیں کہ انسانیت کی آپ کی کہلیں کہ روح کا پتہ تب چلتا ہے جب آپ بھی خود اپنے لیے کھڑے ہوگے تو آگے بڑھیں یہ وہ کام ہے جس میں نہ آپ کوئی ٹوک سکتا ہے نہ روک سکتا ہے نہ آپ کے خلاف کوئی بول سکتا ہے نہ آپ کے خلاف کوئی ڈوسیر بنیں گے نہ آپ کے خلاف کوئی کہلیں کہ لسٹیں بنیں گے ان لوگوں سے بچ کر رہے ہیں یہ لوگ ٹربل میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ اپنا پوئیٹ ایو بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے میں ہی اس میں ہونا چاہیے کہ میں بھی پاکستانی ہوں اور مجھے اچھا نہیں لگا کہ آپ نے لفظ پاکستانی استعمال کیا ہے کیونکہ اگر آپ اگر آپ پاکستانی کا کہہ لیں کہ کلوک دے کے چارج کر رہے ہوا تو گھروں کا کیا ہوا ہے کالوں کا کیا ہوا ہے جب ان کے کیس آتی ہیں تو پھر کہو میں نے کہا رہا ہے یورپین کہہ کے انہوں نے اس کیس کو بس یورپین لفظ استعمال کر دیا لیکن ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے پاکستانی 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 اس کے جو فول آؤٹ ہے ہماری کمیٹر کے لیے بہت زیادہ ہے تو اس کو روکنا بھی ہمارا کہاں پہ اور ہماری یہ جو آنے والی یہاں کی زندگی ہے اس پہ اس کا بڑا براسل پڑے گا آج سے میں نہیں سمجھتا کہ ہماری مساجر جو ہیں وہ کامیاب ہیں جب تک جو میسیج وہاں سے جا رہے ہیں وہ پوزیٹیو نہ ہو ٹیرسٹ کے ہم خلاف ہیں پیڈو فائلز کے ہم خلاف ہیں غیر قانونی کام پرنوں کے لوگوں کے ہم خلاف ہیں انسانیت کے خلاف کام پرنے والوں سے ہم نفرت کرتے ہیں کون سی ایسی چیز ہے اسلام میں یا ہمارے معاشرے میں جو انسان سے گری ہوئی ہو اور ہم اسے اچھا مانتے ہیں کنڈیم کرتے ہیں سب چیزوں کو برا مانتے ہیں برا سمجھتے ہیں نا پھر اس کا احظہار کیوں نہ ہو اس کا احظہار کرنے میں کتنی تکلیف ہوگی کتنی دیر لگے گی لیکن ایک احظہار کرنے سے ایک چیز کو ان کے سامنے لانے سے آپ نے پورا معاشرہ صاف کر دینا ہے پورے معاشرہ کی صفائی ہو جائے کیونکہ پتہ چلے گا مسلمان قوم جب ہی سوچ کے بات کرو کیونکہ وہ پھر جواب مانگتے ہیں وہی ایسی قوم نہیں ہے جن پہ جو بطان لگا دو جو بات کر دو کو یہ خموش سے برداش کر لیں گے ساہ لیں گے نہیں کوانٹی فائی کرنا پڑے گا آپ ان کو ایک دعوت فکر دے رہی ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اخلاف بات کی تصبوت کے ساتھ کرو میں اتنا ہی کیسا ہوں آپ یہ دیکھیں آپ ووٹنگ الیکشنز آ رہے ہیں یورپین الیکشنز آ رہے ہیں آپ کو بتا ہے ان میں کون جیتی ہے مجورٹی کبھی مائنورٹی کی بھی 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 بات سنیئے جیتے ہی ہو مثال کے طور پر لیبر پارٹی تو فضیلت بھی بیان کی جا رہی ہو توریز کی مجورٹی کی بات ہوتی ہے تو یہاں پہ مجورٹی کی بات کیوں نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ مائنورٹی کی بات کیوں رہی ہے وہ بھی وہ مائنورٹی جو مائنورٹی سے بھی کم ہے کیونکہ ہم میں صحیحے لوگ آٹھ پرسنٹ نہیں ہیں اور دکھائے جا رہا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں ساری سیزن ملومس ہیں میرا خیال ہے کہ میں نے کافی دفعہ یہ بات کر دیئے کافی راستوں سے علاقے میں نے یہ بات کی ہے کہ بھئی ہمارا نیکسٹ ایم کیا ہونے چاہیے اور کیوں ہونے چاہیے اور ہمیں اس پہ غرف فکر کرنا چاہیے اور ہمیں اس کا کہلیں کہ پور زور اچھے الفاظ میں پوری صلاحیتوں کے ساتھ اچھی صلاحیتوں کے ساتھ اس کا سامنا کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ نہ ہو کہ جب ہماری آنکھیں کھولیں جب ہمیں ہوش آئے ہمیں پتہ چلے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس وقت تک آگے بات تینی بڑھ چکی ہو کہ ہم اس کو واپس نہ لاسکیں کنٹرول نہ کرسکیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کاروان کا دفاع کرنے کی کاروان اپنے مذہب کو اپنے بلک کی پہچان کو آپ برقرار رکھنا چاہتے ہیں آپ اس کے لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں دیکھیں یہ بھی جہاد ہے یہ بھی جہاد ہے کہ آپ اپنا پوائنٹ او ویو جو ہے جو صحیح پوائنٹ او ویو آپ اس کو بیان کر رہے ہیں اس کے لئے آپ کھڑے ہو گئے ہیں یہ بھی ایک جہاد ہے اگر آپ اس جہاد میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو طریقہ بڑے سمپل ہے آپ اخباروں کو خط لکھیں اپنے ایمپیز کو پروچ کریں ان سے کہیں کہ پارلیمنٹ میں وہ یہ سوال پوچھیں اور جو آپ نے ایک پارلیمنٹ کو ایمپی کو اپنے لکھ کے دے دیا نا کہ میں اچانا آپ یہ سوال پوچھیں پارلیمنٹ میں وہ پوچھیں گے ان کی ڈیوٹی ہے یہ آپ یہ سوال ان سے پوچھیں کہ ہمیں پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کر کے بتائیں دکھائیں اور سنائیں کہ پاکستانی قوم کے لفظ استعمال کیوں کیا جا رہا ہے ایسے کاموں میں یہ کیوں نہیں کہا جا رہا ہے لفظ پاکستانی کیوں استعمال کیا جا رہا ہے پھر آپ نے مساجد کو کیوں ٹاگٹ کیا ہے کہ مساجد میں سے آپ یہ کیوں خطبے کے دوران میسیج دے رہے ہیں پانچ سو مساجد میں ہی مساجد دیا گیا ہے اگلے جب میں پتہ نہیں کیا ہوگا وہ آپ بھی ہیں میں بھی ہوں اگلے جب میں پتہ چل جائے گا لیکن اگر آپ نے میرے ساتھ مل کے کچھ کیا تو اگلے جب میں یہ خطبے نہیں ہوگا چوئی صاحب کی ہے مرضی آپ کی ہے کمیوٹی آپ کی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کچھ کرنا تو یہ آپ نے کرنا ہے اگلے ہفتے تک پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کچھ کیا ہے کہ نہیں کیا یا کیا کیا ہے آج کا پروہم اپنے اخصان پر پہنچتا ہے اگلے ہفتے تک آفتہ محمد کو اور فلیش محمد کو اجازت دیں تب تک خدا حافظ وصلاح وصلاح موسیقی